پی ٹی آئی اور پی ایم ایلین کا ایک دونوں کو ایک پیش پہ ہونا علیشہ ملتوی کرنے کا یہ سب کے سامنے یہ ثبوت ہیں آج پی ٹی آئی گئی ہے جو لاور ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کہ جو سرکاری جو افساران ہیں اے سی اور ڈی سی سی ویلین جو ہیں وہ آر او ڈی اروز نہ لگیں اور ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے عدلیت سے جو ہے وہ آر او ڈی اروز نہیں جائیں گے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے تحفظات لوگوں کے خیبر پدخواہ میں اور خاص کر پنجاب میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ پنجاب میں آپ نے اے سی اور ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی خیبر پدخواہ میں پرویس خٹک صاحب کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور اگر وہی افساران آر اوز ڈی آر اوز لگے لوگوں کو کینیڈیز کو خصشات تھی لیکن پاکستان پی پس پارٹی نے آر او الیکشن بھی لڑا ہے پاکستان پی پس پارٹی نے زیور لگ کے مارشل لاکہ کا الیکشن بھی لڑا ہے پاکستان پی پس پارٹی نے مشرف کے ڈیٹرشپ میں الیکشن لڑا ہے اور پاکستان پی پس پارٹی یہ کہتی ہے اگر لیول پلینگ فیل ہو یا نہ ہو ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونا دے دیں کبھی موسمیاتی تبدیلی برہباری کا بہانہ بنایا جاتا ہے کبھی لائنڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں پہلے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے تو فروری میں الیکشن ہوا اس کے بعد مسلم لیگ کے دوست کی عائلت ہے ابھی بھی آپ نے ایک دو انٹروز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن چار سے چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے ملتوی ہو سکتا ہے کیوں لوگ بھاگنا چاہتے ہیں پولٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی وہ جائیں اپنے منشور کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پارٹیز سمجھتے ہیں بڑی پاپولر پارٹیز دونوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم سمپل نہیں ٹو تھون مجورٹی کے ساتھ آئیں گی اور عوام کی عدالت میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہماری دوبارہ آج بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ آج سپریم کورٹ میں میں سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ ہے جو بھی ہے کہ آج ان کو یہ آرڈرز ہونے چاہیں کہ کل جو شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کرنا تھا کمیشن دے وہ ہونا چاہیے اگر رات کے اندھیرے میں آرڈنس جاری ہو سکتے ہیں تو دن کے اجالے میں الیکشن شیڈول بھی جاری ہو سکتا ہے آفیسز جو ہیں وہ رات بارہ بھائیے بھی کھل سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کی امرجنسی ہو لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہوگی اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ الیکشن شیڈول دیں آپ سپریم کورٹ کی انٹریفیرنس کے انتظار نہ کریں اور آپ جو ہے جو چیزیں میرے پاس ایک شیڈول ہم نے ایک پرانے نکالا تھا جس میں ہم نے پورے ایک اسسمنٹ کی تھی کہ اگر سولہ تاریخ کو الیکشن شیڈول آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بائیس تاریخ ہو جیسے نومینیشن پیپرز آتی ہیں پھر اسی طریقے سے تین تاریخ ہو جو ہے وہ آخری جو ہے وہ ڈیٹ ہوگی اس کی کیا نام ہے جو تین جنوری کو کوئی اپیلے وغیرہ ہوں دس تاریخ ہو جو ہے اسی کی پروسس میں اپیلوں کے فیصلے کی وہ ہو اور گیارہ تاریخ ہو جو ہے وہ آخری لسٹ جو ہے گیارہ جنوری کو وہ پبلیسائزوں کینڈیٹس کی اور آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا یہ پورا پروسس جو فیفٹی فور تو فیفٹی سکس ڈیس کا ہے وہ پورا جو ہے ہم نے اس چیز کو دیکھے کس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن ہم چیز اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ملتوی ہو میری ریکویسٹ ہوگی اپنے پولڈیکل پارٹی سے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ایم ایلن ہے کہ آپ آئیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے عوام بڑی بیدار ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن میں ہم نے کس پارٹی کو منڈیٹ دینا ہے اس طریقے سے آپ نے آج دیکھا ہوگا ایک دوبارہ ڈیر اسمیل خان میں ڈیویجن میں جس طریقے سے پچھے دنوں درابن میں ایک ناخشگاوار واقعہ پیشہ ہے جس میں ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے بائیس آج ٹانگ پولیس لائن پہ بھی حملہ ہوا ابھی تک ان کی فائنل کلیرنس نہیں ہوئی جس میں ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ملٹنس کو بھی مارا گیا ہمارا دوبارہ یہی مطالبہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان ملٹنس کو یہاں پر لے کے آئے جن کو انہوں نے بات کیا جن لوگ نے کہا کہ یہ پور امن لوگ ہوں گے تو ان سے آج سوال کیا جائے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آج میرے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان چاہے وہ فوج کے ہیں یا پولیس کے ہیں میرے سیویلین میرے میڈیا کے دوستوں کا میرے سیاستدانوں کا تو اس کے خون ہم کس سے مانگیں اس کے خون میں کون ملوث ہیں کیا وہ لوگ ملوث ہیں جنہوں نے ان کو آباد کیا کہا تھا کہ ہم پور امن رہیں گے اور ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے ان کو لانا چاہیے کٹہرے میں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پور امن ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دشتگردی پھیلا رہے ہیں ہمارے پولیس کے تھانوں پہ ہماری سرکاری املاک پہ ہمارے فوجیوں پہ ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ ہمارے پولیو ورکرز پہ ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی وجہ ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں اور لان آرڈر جس طرح سے خراب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی پس پارٹی اور پاکستان کی عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے اشانہ بشانہ کھڑی ہے اگر ضرورت پڑی آپریشنز کی یا جس چیز کی بھی پہلے بھی ہم نے ہمارے دور میں دو آزار آٹھ سے تیرہ تا جس طرح سے ہم نے سواد میں آپریشن کروایا ہم نے ملٹرز کے خلاف آپریشن کر رہایا آج پاکستان بھی پس پارٹی دوبارہ اور پاکستان کی عوام اپنے فوجیوں کے اپنے پولیس کے اشانہ بشانہ کھڑی ہے جہاں پر بھی پولٹیکل پارٹی اس کی ضرورت ہوگی پاکستان بھی پس پارٹی صفحے اول کا کردار ادا کرے گی پاکستان کے امن کے لئے کیونکہ پاکستان بھی پس پارٹی نے اس ملک کے لئے پاکستان بھی پس پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان بھی پس پارٹی کے ورکروں نے عوضہ داروں نے باقی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے لئے بہت سی قربانیہ دی ہیں شہید ہوئے ہیں اس لئے کہ اس ملک میں امن ہے اس ملک میں جمہوریت ہو ان چیزوں کے لئے پاکستان بھی پس پارٹی نے وہ قربانی دی ہے بلاول بوٹو زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اٹھارہ تاریخ وہ لاہور پہنچی گئے انیس کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں پرزن زرداری صاحب بلوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں اٹھارہ تاریخ کو وہ تربت کیج میں جو ہے ورکر کنونشن سے وہاں پر جو ہے وہ خطاب کرنے کے لئے جا رہے ہیں پاکستان بھی بس پارٹی کی پولڈی کل ایکٹیوٹیز ابھی اسی طریقے سے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہم نے ورکر کنونشن خیبر بنخواہ میں کیے ہم اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب اٹھارہ آئے گا ہم جب جائیں گے وزرداری صاحب بلوچستان یا بلاول صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمن جب جائیں گے لاہور ہائی کورٹ دوسرے تک شہدول بھی امید ہے کہ آگیا ہوگا اور ہم اپنے الیکشن کمپین کے بھی انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے اس وقت جو ہے اس ملک میں ایک اور سب سے بڑا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ اور بڑے امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں ایک طرف ہماری نگران حکومت ہماری سپا سالار جو ہے وہ گرین انیشیٹیف کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے زراد کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہے ہمارا زمیندار اس وقت پاکستان میں روڑ رہا ہے اس کو بلیک میں کھاڈ نہیں مل رہی ہے چاہے وہ یوریا ہو کھا دو یا ڈی اے پی کھا دو بلیک میں آج کل زخیرہ اندوز دوبارہ ایکٹیف ہو چکے ہیں ہمارے فصلے تباہ ہو رہی ہیں ہمارا زمیندار ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے میری اس فورم سے یہ اپیل ہوگی اپنی حکومت سے نگران حکومت سے کہ اس کے اوپر ایکشن لے جس طریقے سے ایکشن لیا گیا بلوچستان میں یا بارڈر سپیس مگلنگ کے حوالے سے اسی حوالے سے اگر ان زخیرہ اندوزوں جنہوں نے اس وقت ہمارے جو ریڑ کی ہڈی ہے ہماری زراد اس کو تباہ کر رہے ہیں جو زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو آج ہمارے زمیندار آج ہمارے کسان رول رہے ہیں کات کی وجہ سے ان کو اگر آپ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے بمپر کروپ کیسے ہوگا اب کیسے بولیں گے ہمارا جو ہے ہمارا ذریع ملک ہے ہماری بیکپون ہے لہٰذا جب تک یہ چیز حل نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر ہمیں جو ہے فیل فور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے باقی چیزیں بھی ہیں میں یہاں پر جو ہے پلوشہ عباسی صاحبہ کو اپنے پارٹی میں اپنے کافلے میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی جنرل سیکرٹی رہی ہیں آج پاکستان پی پس پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو اپنے اس کافلے میں ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان کا جو تجربہ ہے پولٹکس میں اس سے پاکستان پی پس پارٹی مستفید ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے خاندان میں ویلکم کرتے ہیں اور ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں میڈیا کو ہنڈل کیا ہے یا باقی فیلز میں انہوں نے ہنڈل کیا انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو انکلوجن ہے پاکستان پی پس پارٹی میں ان کے اندراج ہے میں ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان پی پس پارٹی کی طرف سے